سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اس کے لحاظ سے میر کے پاس اختیارات نظر نہیں آتی اور یہی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میرے پاس ہے جس میں آپ کو جو اختیارات دیئے ہیں میری اطلاعات کے مطابق ان پر بھی آپ کا اختیار نہیں ہے کیا کہیں گے سجد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج ہم جہاں کھڑے ہیں پورا سندھ لے لیں یا کراچی لے لیں ہم پیپلز پارٹی ہو یا انکیم ہو ہم سیاسی ورکر ہیں سارے اور ہم ووٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم عوام کی بہتری کیلئے کام کریں گے اس کے بعد جو قوانین ہیں وہ اپنی جگہ اور قوانین امنٹ بھی ہوتے ہیں نئے قوانین بھی بنتے ہیں میرا پوائنٹ یہاں آپ کے پروگرام میں یہ رہے گا کہ ہم نے دو ہزار تیرہ کے سل جیو کو تین سال کا تجربہ دیا پورے سندھ نے پورے سندھ میں اس کا تجربہ کیا گیا دو ہزار تیرہ کے ایکٹ کا ریزلٹ سب کے سامنے ہے پورے سندھ کا کراچی بھی اور پورا سندھ بھی کیا ہے؟ کہ کیا ڈیلیور کیا دو ہزار تیرہ کے ایکٹ نے آپ سے پوچھ رہو نا کیا ڈیلیور کیا ہے؟ زیرو میری نظر میں آپ ذمہ داری دو ہزار تیرہ پہ ڈال رہے ہیں؟ تیرہ پہ ڈال رہے ہیں؟ آپ ذمہ داری مثلا اہدے پہ نہیں ڈال رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں with all the respect local government کے وزیر بھی ہیں ناظر بھائی ہمارے دوست بھی ہیں ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ دوستی تو خیر بات نہیں کیلے گا کام پہ کراچی کے پر اپن پروگرام اب اگر ہم چلے جائیں اس سے پہلے دس سال جو مشرف کا تھا ایکٹ بناوا اس کو بھی چھوڑ دیں ہم پیچھلے دس سال میں چلے جائیں تو کیا دس سال میں تو کوئی ایکٹ نہیں کام کر رہا تھا نا تو کیا سندھ گورنمنٹ نے اتنی ترقی دی سندھ کو کراچی کو؟ نہیں اس کے بعد ایکٹ بنتا ہے دوہزار چودہ میں تیرہ کا میرا اختلاف اس ایکٹ سے ہے اور اختلاف یوں ہے آپ کا معاشی اختیار آپ کا انتظامی اختیار چھینہ گیا یا نہیں چھینہ گیا بلکل میں وہیں آ رہا ہوں میں سپال کر رہا ہوں میں وہیں آ رہا ہوں کہ دوہزار تیرہ میں ہم نے ایکسپیرینس کیا میں نے ایز ای میئر کراچی ایکسپیرینس کیا کہ کچھ ڈیلیورین دے سکتے آپ نہ چیئرمن دے سکتا ہے نہ وائش چیئرمن میں اکیلا نہیں ہوں سکھر کا بھی چیئرمن جو ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا لالکانہ کا بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو اب یہ سسٹم تو ٹوٹلی فیل ہوا ہوا ہے اس میں امنیڈمنٹ کی ضرورت ہے اور امنیڈمنٹ آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت ہونی چاہیے جس میں ایڈمیسٹریٹیف پاورز فائنینشل پاورز پولیٹک پاورز نیچے جانے چاہیے دیکھیں ہم سب سندھ میں رہتے ہیں ہم سب سندھ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے کراچی ہمارا بڑا شہر ہے اگر کراچی ترقی کرے گا تو سندھ کے چیف منسٹر کے کیپ میں ایک فیدر آئے گا کہ انہوں نے یہ نہیں چاہتے سر کریٹ ان کو ملے گا کریٹ ان کو ملے گا یہ کراچی ترقی نہیں چاہتے تین سال کے ایکسپیرینس میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے نہیں ہے تو یہ جانبوچ کے اثر آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اور اگر آپ کو یہ سارے اختیارات دے دیتے میں بلیم گیم سے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے نہیں سر یہ بات کی بات ہے میں نے ان کو بھی روم دیا تھا انہوں نے بھی شروع میں یہ کہتے ہیں میں سر اس وقت انتظامی اختیارات کے لوگوں کو پتا تو چلے کیسے یہ اختیارات کس کے پاس میں ایک بات کرلوں پلیز کراچی کا جو اختیار ہے سکسٹی پرسنٹ فیڈل گورمنٹ کے پاس ہے سندھ گورمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے سکسٹی پرسنٹ فیڈل گورمنٹ ڈیل کرتی ہے تھرٹی پرسنٹ سندھ گورمنٹ ڈیل کرتی ہے